اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ جامعہ صحیح بخاری کتاب مغازی کا باب و غزوت الخندق چل رہا ہے باب و غزوت الخندق کے تحت بہت سے حادث کا درس ہو چکا ہے جن کے روشنی میں غزوت خندق کی مختلف تفصیلات سامنے آئی ہیں اور ابھی غزوت خندق کے باب کی بہت سے حادث باقی ہیں آج بھی چند حادث کا درس ہوگا انشاءاللہ آج بھی چند حدیث قَالَ آمِر مُمِنِنِ فِی الْحَدِيثِ حَدَّثَنِی غُسْمٰنُ ابن ابی شایبا قَالَ حُدَّثَنَا عَبْدَتُ عَنْ حِشَامٍ عَنْ عَائِشَتَ عَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِزَّاعُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِزَّاعَتِ الْأَبْسَارِ وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ قَالَتْ قَانَ ذَلِكَ يُمْ الْخَنْدَقُ یہ قرآن کریم میں جو سورِ حضاب ہے سورِ حضاب کی آیت نمبر نو سے لے کر کے آیت نمبر گیارہ تک مسلمانوں کی بعض مشکلات کا پریشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ ایک آیت ہے سورِ حضاب کی آیت نمبر تس اس آیت کریمہ کی تعلق سے آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس آیت کا تعلق غضوِ حضاب سے ہے اور غضوِ حضاب کی موقع پر وہ معاملہ پیش آیا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جب آئے لوگ تمہارے اوپر سے اور تمہارے زیری حصے سے یاد کرو اس وقت کو جب آئے تمہارے پاس تو جاؤ خزمیل اٹھتی ہے کفار و مشرقین کی طرف جب آئے تمہارے اوپر سے تمہارے نچلے حصے سے اور یاد کرو جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور دل خلقوم تک پہنچ گئے تھے تو یہ سور حضاب کی آیت نمبر گیارہ ہے میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں از جاؤکم من فوقکم و من اصفل منکم و ازاغت الافصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون باللہ الزنون ہونالکب تلی المؤمنون و ذلزل و ذلزار شدید یاد کرو جب آئے وہ لوگ تمہارے پاس تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل خلقوم تک پہنچ گئے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے گمان کرنے لگے تھے ایسے موقع پر مومنین کی آزمائش ہوئی اور انہیں جھجوڑ کر رکھ دیا گیا اس میں جو لفظ ہے الحناجر الحناجر واحد حنجرتن الحنجرہ کے معنی ہوتے ہیں یہ نرخرا یہ جو حلقوم کا نرخرا ہے اس کو حنجرہ بولتے ہیں ابلکت اقلوبن حناجر تو آشا کہتے ہیں کہ کالا ذالکی امن خندق یہ غزو خندق کے دن ہوا تھا اور آگے کی روایت ہے کالا امن الممنین فی الحدیث محمد اسمائید البخاری رحمه اللہ حدثنا مسلم ابن ابراہیم کالا حدثنا شعبا نبی ساق عن البرا رضی اللہ عنہ قال کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ينقل التراب یوم الخندق حتی اغمار بطنه اغبر بطنه یقول واللہ لو ذا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الالال قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا وارفعوا بها صوته ابینا 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 تو تو برائب نعازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھو رہے تھے غزو خندق کے دن حتی اغمارہ بطنو اغمارہ کی ضمیر کے مرجع تراب ہے یہاں تک کی مٹی نے گرد و غبار نے آپ کے پیٹ کو چھپا لیا تھا آپ کے پیٹ پر بھی گرد و غبار پڑ رہے تھے اب اغبر ربطنو یا ان کا پیٹ غبار آلود ہو گیا تھا یعنی اس روایت کا لفظ حتی اغمارہ بطنو ہے یا حتی اغبرہ بطنو ہے اور اس موقع پر آپ کے زبان پر یہ اشار آئے تھے یہ جو اشار ہے یہ اہد نبی کے عظیم شاعر عبداللہ بن رواہہ اس زمانے میں کئی لوگ شاعر تھے حسابی صاحبیت عبداللہ بن رواہہ اور خنسا تو یہ عبداللہ بن رواہہ کے اشار ہے جو آپ اپنے زبان سے زیادہ کر رہے تھے اگر اللہ نہ ہوتا یعنی اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے نہ صدقہ و خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے تو اے اللہ فانجلن سکینتنا علینا یہ انجلن میں نون تاقید خفیفہ ہے وہ نون تو تاقید کے لئے آتا ہے اس کے دو قسم ہے سقیلہ اور خفیفہ سقیلہ یعنی مشتدہ یہ نون تاقید خفیفہ ہے فانجلن اے اللہ تو ضرور نازل کر ہم پر سکون اور ہمارے قدم کو جمع دے اگر دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو لا قینہ کا مفرور بھی محضور فانجلن انالعلا انالعلا الولا یہ اولائقہ کا مخفف ہے قد بغو علینا یقین ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے جب ان لوگوں نے کسی فتنے کے رالتہ کیا ہے تو ہم نے انکار کیا تو ویر فاو بیاسو تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبینہ کہتے تھے تو اس کلمہ کے ذریعے سے آواز بلند کرتے تھے کیا کہتے تھے عبینہ 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 یعنی ہم نے انکار کیا اور آگے کی حدیث ہے قَالَ آمِرِ الْمُمِنِ فِي الْحَدِيث حَدَّثَنَا مُسَدَّتْ قَالَ حَدَّثَنَا اے ابن سعید ان شعبہ قَالَ حَدَّثَنِ الحَقَم ان مجاہدن ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ نُسِلْتُ بِسْسَبَا وَأُهُلِكَتْ عَادُوِ بِالْدَّبُورُ ان ابن عباس کہتے ہیں ریاض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری مدد کی گئی بادِ سبا کے ذریعہ یہ سبا پروہ ہوا تو میری مدد کی گئی بادِ سبا کے ذریعہ اور قومِ آتھ کو حلاب کر دیا گیا مغربی ہوا سے یعنی پچھم چلنے والی ہوا سے تو سبا کہتے ہیں ریہن شرقیہ اور دبور کہتے ہیں ریہن غربیہ تو میری مدد کی گئی پروہ ہوا سے اور آتھ کو حلاب کر دیا گیا پچھوہ ہوا سے یہ اس کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ وَقَدْ عَصَفَتْ رِيْهُمْ يَوْمَ الْخَنْدَقْ قَمَا فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ آیت نمبر نو میں ذکر ہے اس آدھی کا دیکھئے یہ یَا اَيُّهُ الَّذِينَا مَنِذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاتْكُمْ جُنُودٌ فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا رِيْحًا وَجُنُودٌ لَمْ تَرُوْهَا وَقَالَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرًا تو اے لوگو یاد کرو اپنی اوپر اللہ کی نعمت کو جب تمہارے پاس تمہارے پاس فوجیں آگئی دشمن کی فوجیں تو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جس کو تمہوں نے دیکھا نہیں گویا غزو خندق کے موقع پر بھی تیز ہوا اور فرشتے اترے تھے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو تو غزو خندق میں چونکہ تیز ہوا چلی تھی میں ذکر کر چکا ہوں طلبہ کے سامنے کہ غزو خندق کے موقع پر قریش کے لوگوں نے تقریباً ایک مہینے تک محاصرہ کیا محاصرہ کا آغاز شوال سے ہوا اور خاتمہ زوقادہ میں ہوا اور کچھ لوگ زخمی ہوئیے بعض طلبہ سے قتل ہوئیے کوئی بڑا خوریز مار کا پیشنی آیا یہ اس غزو خندق میں چھے مسلمان شہیر ہوئے تھے اور دش مشرقین قتل کیا گئے تھے جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیج دی جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یعنی سورہ ہزار آیت نمبر نو اور دس میں ذکر ہے تو آگے کی روایت ہے یہ کہ اوپنے حدیث حدثنے احمد بن عصمان حدثنے شریح سورہ بن مسلمہ حدثنے ابراہیم بن يوسف قَالَ حَدَّثَنِی اَبِی اَنَا بِیسَاق قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَا يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَرَى يَوْمُ الْأَحْزَابِ وَخَنْدَقَ رَأَيْتُهُ يَلْقُلُ مِنْ تُرَابِ مِنْ تُرَابِ الخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَنِي اَلْتُرَابُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْبِ فَسَمِتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ بِنْ رَوَاهَ وَيَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ يَقُولُ یہ روایت بھی ابھی جو روایت گذریئے اسی طرح سے ہے تو اس میں بعض چیزیں کچھ زائد ہیں تو براہ بن عاجب کہتے ہیں کہ جب غزوِ اَعْزَاب کا دن ہوا یہ خندقا يخندقو خندقتل خندق خودنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق خودی تو میں نے دیکھا کہ آپ مٹی دھو رہے تھے خندق کی مٹی دھو رہے تھے یہاں تک کی مٹی نے مجھ سے آپ کے پیٹ کے چمڑی کو چھپا دیا تھا یعنی آپ کی پیٹ پر مٹی کا غبار مٹی کی گرد پڑی ہوئی تھی اور آپ زیادہ بالوالے تھے تو براہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا یر تجیزو آپ اشہار پڑھ رہے تھے یہ عبداللہ بن رواحہ کے کلمات کے ذریعہ اور آپ مٹی دھو رہے تھے کہہ رہے تھے یہ یر تجیزو ایک ہے یونشدو تو انشدہ یونشدو انشاد معنی ہوتے ہیں کئی معنی اس کے ہیں نظم پڑھنا مطلقہ نظم پڑھنا اور یر تجیزو باب افتحال سے اور رجزا یر جزو رجزن یعنی انشدہ عبیات الرجز ویا عبیاتم تحصول الشجا یہ ایسے اشار پڑھنا جو آدمی کو بہادری پر اُبھارے تو بہادری پر اُبھارنے والے اشار کو رجز بولتے ہیں رجزیہ شائری تو آپ یہ بہادری کی اشار پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا کہ آپ بہادری کی اشار پڑھ رہے تھے وہ اشار کس کے تھے اب جلال نوہا کی اشار تھے آپ مٹی دھو رہے تو کہہ رہے تھے اللہم لولا انتا مہتدئینا ولا تصدقنا ولا صلینا اے اللہ اگر تُو نہ ہوتا یعنی تیرے مہربانی نہ ہوتی ہم ہدایت پر نہ ہوتے ولا تصدقنا ولا صلینا نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے فاندل سکینتا نہ علینا تو اے اللہ تو ہم پر سکون نازل فرما اور ہمارے قدم کو جماد ان لا قہنا یا لا قہنا جوا متقلم کے سیغہ یہ بھی ہے ان لا قہنا اگر دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو ان الولا قد بغاو علینا بے شک ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کیے الولا یعنی اولائے کا اور اگر ان لوگوں نے کسی فتنے کے رہدہ کیا تو ابینا تو ہم نے اس کا انکار کیا کالا سممہ یمددو سوٹو کسی رایت میں تھا یہ روایت گزری ہے کہ وہ ارفاؤ بہا سوٹو اس میں ہے سممہ یمددو بہا سوٹو بہا آخر یہا یعنی آخری لفظ کے ذریعے سے اپنی آواز کو خوب کھینچ رہے تھے ابھائینا 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 دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ جو اشار آئے تھے یہ آپ کے اپنے اشار نہیں تھے یہ عبداللہ رباہ کے اشار تھے میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی آپ کے زبان پر ایسا شعر آ جاتا تھا کہ ایسے جملی آ جاتے تھے جو اشار بن جاتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ شعری کے لئے ضروری ہے کہ آدمی قصد و ارادہ سے شعری کرے تب اس کو شعری کہیں گے بغیر کسی قصد کے اگر کوئی جملہ آدمی کے زبان سے نکلے اور وہ شعر بن جائے تو اس کو شعر نہیں کہیں گے جیسے اس سے پہلے آپ کے زبان سے نکلا تھا کہ یہ اللہم ان العائشہ ایسو اللہ آخرہ فَخْفِرِ الْأَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ یہ شعر بن گیا ہے تو بغیر ارادے کے ایسے جملے آپ کے زبان سے نکلے جو شعر بن گئے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے حیثیت شعری کی نہیں ہوگی چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو شعری نہیں سکھائی ہے اور نہ آپ کے لئے مناسب ہے لیکن اچھی شعری کو آپ پسند کرتے تھے بلکہ حساب صحبیت صحبیت رضی اللہ تعالیٰ نے سے کبھی کیوں کہتے تھے کہ ممبر پہ بیٹھو اور اشحار پڑھو قرآن کریم میں جہاں پر شعری کی مضمت کی گئی ہے وہاں پر استثناء کیا گیا ہے قرآن میں ہے کہ شورا ان کی پہلی گمران لوگ کرتے ہیں ہر وادم بھٹکتے رہتے ہیں مگر بولو جو ایمان و عمل حسالے والے ہیں ایسی شاعری جو ایمان و عمل حسالے والی شاعری ہو وہ شاعری درست ہے اب دیکھیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر عبدالعہ بن رواحہ کے آشار آگئے آپ پڑھ رہے تھے مزا لے کر کے پڑھ رہے تھے خوب عبارتے ہوئے پڑھ رہے تھے آگئی کی رواحہت ہے کہ قال حدث نے عبدالعہ بن عبداللہ قال حدث نے عبدالسامد بن عبدالرحمان ہو ابن عبداللہ بن دینار نبی ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اول یوم من شہید تو یوم الخندق یوم الخندق سب سے پہلا مارکہ میں جس میں شریک ہوا حاضر ہوا وہ غزو خندق ہے ذکرہ چکا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غزو عہد میں ان کے عمر کم تھی اور غزو خندق میں انہوں نے پندرہ سال کی عمر پوری کر لی تھی تو پندرہ سال سے کم لوگوں کو آپ جنگ میں غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے تو غزو خندق کے موقع پر ابن عمر کی عمر پندرہ سال کے ہو گئی تھی تو آپ ان کے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے اب تم غزوے میں شریک ہو سکتے ہو تو اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے تو واقع دعوانا ان الحمدلللہ رب العالمین